اگر دیش کی جنتہ دلی کی جنتہ کو لگتا ہے کہ جریوال بے ایمان ہے میں ایک منٹ کے لیے سی ایم کی کرسی پہ بھی نہیں بیٹھوں گا یہ ایک منٹ کے لیے میں بیٹھنے کو تیار نہیں میں دلی کی جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں دیش کی جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کی کیا کہ جریوال ایماندار ہے کی گناہگار ہے دوستو دو دن کے بعد آج سے دو دن کے بعد میں سی ایم کی کرسی سے استیفہ دینے جا رہا ہوں اور میں تب تک سی ایم کی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا جب تک جنتہ اپنا فیصلہ نہ سنا دے میں جنتہ کے بیچ میں جاؤں گا گلی گلی میں جاؤں گا گھڑ گھڑ میں جاؤں گا اور جب تک جنتہ اپنا فیصلہ نہ سنا دے کی کیجریوال ایماندار ہے تب تک میں سی ایم کی کرسی کے اوپر نہیں بیٹھوں گا جب تک چنان نہیں ہوتے تب تک میری جگہ عام آدمی پارٹی سے کوئی اور مکھے منطری بنے گا اگلے دو تین دن کے اندر ودایق دل کی میٹنگ ہوگی اور ودایق دل کی میٹنگ میں اگلے مکھے منطری کے نام کا تیہ کیا جائے گا میں منیج جی سے بات کر رہا تھا جو پیڑا میرے من میں ہے وہ پیڑا منیج جی کے من میں بھی ہے ان کے ان کے لیے بھی وہی سب کہا گیا جو میرے لیے کہا گیا ہے منیج جی کا بھی کہنا ہے کہ یہ دلی کے اپ مکھے منطری اور شکشہ منطری اور منطری کا پتہ تب ہی سنبھالیں گے جب دلی کی جنتہ کہے گی کہ منیج سسو دیا اماندار ہے تو میں اور منیج سسو دیا ہم دونوں کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے جنتہ کے ہاتھ میں ہے ہم دونوں جنتہ کی عدالت میں جا رہے ہیں گلی گلی جائیں گے جنتہ کے بیچ میں جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے اگر جنتہ کہے گی اماندار ہے تو ہم آکے اس کی کرسی پہ بیٹھیں گے دو جار بیس میں آیا تھا میں دو جار بیس میں میں نے کہا تھا میں نے اگر کام کیا ہو تو میرے کو ووٹ دینا اور کام نہیں کیا ہو تو ووٹ مت دینا کہا تھا کی نہیں کہا تھا آج میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں میں کہہ رہا ہوں اگر میں ایماندار ہوں تو ووٹ دینا اگر میں بے ایمان ہوں تو ووٹ مت دینا بلکل مت دینا گوگل پلیس تو رو تو پابو اے نیوز ایتی ناب